پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تیہ ہو گیا سینتیس ماہ کے لیے سات ارب ڈالر ملیں گے نئے کرس پروگرام کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا اگزیکٹیف بورٹ دے گا علامیہ میں کہا گیا کہ پروگرام میں مالیاتی اور مانیٹری پولیسی کو مضبوط بنانے کے اقدامات ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل ہے ایک سال میں مہنگائی کم ذر مبادلہ زخائر بہتر معاشر استحکام کو فروغ ملا معاشر استحکام کے لیے پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے گا کرس پروگرام کے دوران جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا حصہ تین فیصد تک بڑھایا جائے گا ریٹین سیکٹر میں بھی ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا ذریع شعبہ بھی ٹیکس نیٹ میں لایا چاہے گا ٹیکس دہ ہندگان کی تعداد میں اضافہ اور ریاستی ملکیتی اداروں کی انتظامی امور بہتر کرنا پروگرام میں شامل ہے نیا پروگرام پاکستان میں معاشر استحکام کا باعث بنے گا وفاقی وزیر خزانہ محمد رنگزیب کا سٹرکٹرل ری فارمز لانے کا اعلان آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ تحپانے کا خیر مقدم وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے میکرو اکنومک استحکام لانے میں مدد ملے گی پروگرام کے تحت ہمیں سٹرکٹرل ری فارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے پبلک فانانس، تابنائی اور حکومتی اداروں کے شعبوں میں استحکام لے کر آئیں گے جی ٹی پی میں ٹیکس کا حصہ بڑھانے کے لیے اقدامہ پریٹیلر سٹیم کا دائرہ کار بیالی شہروں کا سلانتہ فیصلہ دکانداروں پر مہانہ سو روپے سے دس ہزار روپے تک ٹیکس لگا جائے گا نئی شرعہ سے متعلق پر چون فروشوں کو آگاہ کر دیا گیا ادھر وزیراعظم شہراع شریف آج ایف بی آر کے دفتر کا دورہ کریں گے جہاں انہیں ایف بی آر کے دیجیٹالائزیشن پروگرام پر بریسن دی جائے گی ٹیکس بیس کو وزی کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تباہ سے خیال کیا جائے گا گورنمنٹ کو چاہیے اختیارات کا استعمال کریں تمام فروشوں کو گورنمنٹ کے تعمل میں لے لیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آٹھا سستہ ہو گیا تھا ابھی چھ سات سو روپے دوبارہ منگا ہو گیا ہے مجھے کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آرہا جو حکمت بھی آتا ہے ہمارا اوپر منگائی لاتے آٹھا منگا ہو جاتا ہے گی منگا ہو جاتا ہے سارے چیزیں ہیں گئے سارے پاکستان کے جاوا میں اوپریشان کاروبار نہیں ہے تو انہوں کو کاروبار ختم ہو گیا روٹی کے لیے جیرن ہو گئے ہیں ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس اور بجلی بیلوں میں فک چارجز کے خلاف فلار میلز بند حکومت فلار میلز اور ہول سیل ڈیلرز میں ڈیڈ لاغ ختم نہ ہو سکا فلز کی ہرطہ تیسری روز بھی جاری ہے ملک بھر میں آٹھے کی سپلائی موتل آٹھے کا بہران پیدا ہونے کا خدشان سن میں آٹھے کی چکیاں بند گندم کی پسائی میں شروع نہ ہو سکی مختلف شہروں میں آٹھا چوکی مالکان نے قیمت میں پانچ سے تیرہ روپے فی کلو اضافہ کر دیا ایف بی آر کا نان فائلرز کے وزلی اور گیس کنیکشنز منقطع کرنے سے انکار شیرمن ایف بی آر کہتے ہیں کہ وزلی کنیکشنز منقطع کرنے کے لیے وزارت توانائی فیصلہ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ موبائل فان سمز بند کرنے سے 86 ہزار افراد ریٹرن فائل کر چکے ہیں رمہ مالی سال اگر درامدات پر پابندی لگی تو ریونیو کلیکشن متاثر ہوگی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف افیلیں خاور مانکہ کے دلائل مکمل موقع پہ اختیار کیا کل آپ نے فکر ہنفی کا پوچھا تھا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ ہنفی ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ عدد پوری ہوئی یا نہیں ایک ملزم دوسرے ملزم پر ملبا ڈالتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا وہ بھی شریک زرم ہیں بیوی ساری آسائشیں چھوڑ کر شوہر کے لیے جنگ چلی جائے اور قابل اسی پر ملبا ڈال دے بار بار کہا گیا بشا بیوی کا بیان حتمی ہوگا کدھر ہے وہ بیان کہاں لکھا ہے بشا بیوی نے عدد کے دوران نکاح نہیں کیا بشا بیوی نے کہیں مختی صحیح کو نہیں کہا کہ میری عدد پوری ہو گئی جج نے رماغ دیے بشا بیوی کے بیان کو آپ نے ان کے خلاف کیسے استعمال کیا شرط تقاضے پورے کرنے کا ذکر تو کیا گیا ہے اس بات پر بھی میں آپ سے خلاف کروں گا مقصود نشستے ملنے کے بعد پی ٹی آئی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن جائے گی سینٹ میں بھی اکسیتی جماعت بننے کا امکان ہے قوم اسم لی میں سنیت ہاتھ کانسل کے چراسی اور آزاد آٹھ ارکان کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے باعث نشستے ملنے سے تعداد ایک سو چودہ ہو جائے گی نون لی کے ارکان کی تعداد ایک سو آٹھ پیپلز پارٹی کی ارسٹھ ہیں ایمکی ایمکی اکیس جیو آئی کی آٹھ کافلی کی پانچ اور آئی پی پی کے چار نشستے ہیں پی ٹی آئی کو خیبر پک سنخوا سے گیارہ میر سے دس سینٹ نشستے ملنے کا امکان ہے دس نشستے ملنے کے بعد پی ٹی آئی سینٹ میں بڑی جماعت بن جائے گی پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمیشنر اور چار انصبائی الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مخدم شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک تھی اور ایک ہی رہے گی الیکشن کمیشن ہماری مخصوص نشستیں ہمیں الوٹ کرے اوبوزشن لیڈر امریوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تمام اقتماعات بد نیتی پر بندی تھے آئین کی غلط تشریح کرنے والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ الیکشن فرورٹ کو چھپانے کے لیے بھونڈے الیکشن ٹرابینل بنایا جا رہے ہیں منپسند ریٹائٹ ججوں کو الیکشن ٹرابینل میں عدالت قبول نہیں کرے گی الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی کبھی نہیں کہا پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ذرا الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی کہا پی ٹی آئی کو فیرس سے نہیں نکالا آج بھی پارٹی کا نام سیاسی جماعتوں کے لسٹ میں شامل ہے الیکشن کمیشن کے ذراعہ کا کہنا ہے فیصلے کی روشنی میں ازاد ارکین سے سرٹیفیکیٹ لیے جائیں گے لیلی کے انصاف سے مخصوص نشستوں کے لیے فیرس مانگی جائے گی عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس جمعیرات کو بلائے جانے کا امکان قانونی ٹیم الیکشن کمیشن کے ارکین کو تفصیلی بریفنگ دے گی مقصوص نشستوں پر تاریخی فتح کا کریڈٹ وزیرعالہ کھیپی کو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے غیر آئین اقدامات کا راستہ سب سے پہلے علی امین گرنڈاپور نے روکا تھا انہوں نے مقصوص نشستوں پر حلف نہیں لینے دیا مشہر اطلاعات خیبر پختونخوا بیریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ تمام دباؤں کے باوجود الیکشن کمیشن کے غیر آئین اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا حکومت کے خاتمے اور بانی کی رہائے کی تحریک کو بھی علی امین گرنڈاپور لیٹ کر رنگے کل ایک سپر نظریہ ضرورت متعارف کر آیا گیا وہ شخص ریلیف نہ بھی مانگے پھر بھی دیا جاتا ہے لادلے کی محبت میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے وزیر اطلاعات بنجاب عظمہ بخاری کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدد عمل کہتی ہیں کہ کل پی ٹی آئے کو فائدہ پہنچایا گیا وہ دیا گیا جو انہوں نے مانگا بھی نہ تھا کسی متاثرہ فریق کو نہیں سنا گیا ایک پارٹی کے لیے اتنا پیار کیوں ہے نظریہ ضرورت سے ہمیشہ قوموں کو نقصان ہوتا ہے ہم نے اچھے بچوں کی طرح تمام فیصلوں کو تسلیم کر دیا سابق نفاقی وزیر مونے صلاحی سمیت چھ ملزم اشتہاری قرار سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سمات ایف آئی اے نے نو ملزموں کا نامکمل چالان عدالت میں پیش کر دیا چھ ملزموں کو اشتہاری قرار دیا گیا تمام ملزموں کی جائدہ دے سیل کرنے کی استعداد عدالت نے مونے صلاحی اور زیغہ مباغس کے علاوہ سات ملزمان کی جائدہ دے منجمت کر دی مونے صلاحی اور زیغہ مباغس کے ارکین نے محلت مانگ لی عدالت نے بیس اگز تک دلائل تلق کر دیا عوام پر ایک بار پھر پیٹرل چھڑک کر مہنگائی کی آگ بھرکانے کی تیاریاں سولہ جولائی سے پیٹرل کی قیمت میں آنٹھ روپے اکیس پیسے کے بڑے اضافے کا امکان ہے ڈیزل کی قیمت میں پچیس روپے تی لیٹر اضافہ متوقع اوگرہ کو آئل کمپنیوں سے ورکنگ موصول اوگرہ اسمبلی وزارت خزانہ کو بھیجے گا وزارت خزانہ وزیراعظم کی ہدایت پر قیمتوں میں رد و بدل کا فیصہ کرے گی اوگرہ نے ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کی تجویز ہی دی پاکستان اور چین ترقی کے راہ پر شانہ بشانہ بیجنگ میں عالمی ایکشن برائے مشترکہ ترقی فورم کا انعقاد صدر مملکہ تعاصف علی زرداری کی ورچول شرکت فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کے گلوبل انیشیٹیف کے ذریعے پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ترقی اور صحت کے چالنجز کو مشتقی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے پاکستان چین کی قیادت میں ایک کیسویں صدی میں آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کی وزاعت داخلہ آمد وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی نے استقبال کیا ملاقات میں دو طرف تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تباعت لے اختیال انصداد دیشتگردی صداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پڑھانے پر اتفاق محسین اکوی نے کہا قانون ناپس کرنے والے اداروں کی صداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون احمیت کا حامل امریکہ کرکٹ کی نئے منزل بنا رہا ہے پاک امریکہ کینیڈا سے حمل کی سیریس پر کام کر رہے ہیں پنجاب میں بارشوں کے باعث سے علاوی صورتحال کا خچوہ ہے فلیش فلرڈ الیٹ جاری کر دیا ایندہ 48 گھنٹے کے دوران دریائے راوی کے ندی نالوں میں بہاؤں بڑھے گا دریائے شناف کے والائی علاقوں میں بھی پانی کے بہاؤں میں اضافہ متوقع ہے پندرہ جولائے تک بی جی خان اور راجرپون کے پہاڑی سلسلے میں نچلے درجہ کی فلیش فلرڈنگ کا امکان ہے عام طرف میں خلل امارتوں کے ڈھانچے فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ اینڈی ایم اے کی صوبائی اثورٹیز کو الیٹ رہنی کی ہدایت اربن فلرڈنگ سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایت کر دی